بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یقینی طور پہ کچھ چیزیں جن پہ اپوزیشن نے میرخل نشاندی کرائی ہے یقینی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے صوبائی مفادات میں ہیں ہمارے لوگوں کے مفادات میں ہیں بلوشتان کی ترقی سے ان کا ایک مفاد جڑاوہ ہے اور ہم نے تو پہلے دن سے یہی کہا ہے کہ حکومت ہر اس چیز کا ساتھ دے گی جو بلوشتان کے مفاد میں ہوگا بلوشتان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا اور پارٹیوں سے ہٹ کر ہمیں بلوشتان کے ہر اس چیز کی اوپر نشاندی بھی کرانی چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے اور ایک طریقے کار بھی بنانا چاہیے یقینی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو سیاسی حوالے بھی آڑے آ جاتی ہیں اور پھر سوالات اپوزیشن کے ہم پہ آ جاتے ہیں ہمارے بہت سارے جوابات ان کی طرف جاتے ہیں اور یہ ایک سیاست کا حصہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں جیسے آج زیرے صاحب نے بھی بات کی تھی اسی طرح ہمارے کلمتی صاحب نے بھی بات کی تھی حکومت بلوشتان مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن ان تقریباً سولہ مہینوں میں ہم نے ہر اس حوالے سے بلوشتان کی ترقی کے حوالے سے سوچا ہے جو بلوشتان کو آگے لے جائے بلوشتان کی پسماندگی کو دور کرے بلوشتان کے معاملات کو بہتر کرے چاہے وہ ترقیاتی کام ہو چاہے وہ بلوشتان کا ریوینیو ہو بلوشتان کا میکینزم ہو اس کا سسٹم ہو اس کی خامیہ ہو اس میں ایک کنسیسز ڈیولپ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ یقین کریں آج بھی یہاں اپوزیشن بیٹھی ہے ہم نے آج تک اس اپوزیشن کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہے جو ماضی میں جتنی اپوزیشنوں کو دیکھا گیا ہے اور اس کی میں اس کی اثر اصوق سے اور بڑے ایک بڑے ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو اس لی کر رہا ہوں کہ انسان کسی بھی حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے ہو یا کسی سیاسی حوالے سے ہو اس کے سٹیپس بتاتے ہیں کہ اس کا روائیہ کسی بھی حلقے کے ساتھ کیسا ہے میں تھوڑا بہت اس لیے ریفرنس دینا چاہ رہا تھا آج ماشاءاللہ ہمارے اپوزیشن کے سارے ممبرانیاں سا سامنے بیٹھے ہیں اور یہ اپنے دل سے اپنی گوائی دے سکتے ہیں شاید اس مائک پہ آکے تھوڑا ہچکی چارٹ ہوتی ہے کیونکہ اپوزیشن ہے یقینی طور پہ وہ اس بات کو اتنا کھلے انداز سے اظہار نہیں کریں گے یہاں جماعت اسلامی کے ہمارے جی یو آئی کے ممبران بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے ہم نے کبھی بھی کسی بھی حلقے کو یا کبھی بلوستان کی کبھی حصے کو سیاسی بنیادوں پہ الحمدللہ نہیں دیکھا یہ الگ بات ہے کہ جس میں کبھی کبھی اپوزیشن کی طرف سے ایک بات آتی ہے کہ جی آپ نے یقینی طور پہ حلقوں میں کام دیا ہے لیکن کس طریقے سے دیا ہے وہ ایک ایک الگ بیس ہے اور بہت اثر میں کیونکہ ہم ماضی میں حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں وفاق میں رہے ہیں صوبوں میں رہے ہیں لیکن آپ آج میں اپنے پوری کابینہ ہمارے پورے کولیشن گورنمنٹس کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچھلے بیس سال کا پی ایز ڈی پی نکال لیں سنا صاحب اس دن انہوں نے بڑی تفصیلی ایک بات کی جس کہت جی میں ہر رات کو اس پی ایز ڈی پی کو پڑھ سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہوں تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ پچھلے پندرہ سالوں کا پی ایز ڈی پی نکال لیں اور آپ ہر پی ایز ڈی پی ہر سال کا جہاں اپوزیشن ہوتی تھی اور جہاں حکومت ہوتی تھی اس کا ایک تجزیہ بھی نکال لیں اور ہر سال اس اپوزیشن اور اس ایک سال دو ازار انیس اور بیس کا ہمارا بھی نکال لیں اور آپ اس کا ایک ایک کمپیریزن کر لیں کہ انہوں نے ہر سال کی پی ایز ڈی پی میں اپوزیشن والے حلقوں کے ساتھ کیا اپنا ایک رویہ رکھا ٹھیک ہے آپ کی پارٹی وہاں سے نہیں جیتی آئی ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کی ان کے تعداد اس زلے میں زیادہ نہیں ہے لیکن وہاں لوگ رہتے ہیں اسی اور پارٹی میں ہے سارے بلوچستانی ہم نے لیکن وہ فرق بھی نہیں ڈالا لیکن ہماری پارٹی اور کوالیشن گورنمنٹ نے اور ہماری کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے آج اس پیپر کے حوالے سے آپ تجزیہ نکالیں اور میں نے بارہ بہت جگہ کہا ہے ایسے بھی آپ کو حلقیں ملیں گے جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے لیکن ان کے بہت سارے حلقوں میں ہمارے حلقوں سے بھی زیادہ کام ہو رہے ہیں تو جناب اسپیکر صاحب جہاں برابری کی بات آتی ہے انصاف کی بات آتی ہے تو میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے یہ جو مثال قائم کی ہے اور یہ ریکارڈ پہ کہوں گا اور مجھے ریکارڈ پہ اگر جواب بھی مل جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگلا اس تجزیہ وہ ایک مئنہ صاحب بلوشت صاحب لگا لیں اس پہ اور پچھلے بیس سال کا ریکارڈ ڈکال لیں کہ ہم نے اگر کمی کی ہے اپوزیشن کے حلقوں میں یا بلوشتان کے ان علاقوں میں اور ماضی میں بیس سال میں جو ہوا ہے اگر ایسی کوئی مثال بنتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو قصور بار ٹھہرائیں گے میں آج صرف اس بات کو ایکسٹینڈ اسی لئے کر رہا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں حکومت ہیں اور ہم اپنا دل کوشش کرتے ہیں زیادہ بڑا رکھیں سوچ بھی بڑی اپنی وسیع رکھیں کیونکہ اپوزیشن ضرور بات کرے گی لیکن ہمیں کم از کم ان چیزوں پہ نشاندگی کر کے فیکٹس این فگرز پہ بات کرنی چاہیے بات تقاریر اگر صرف اس حوالے سے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ لوگ اس کو بلیف کریں گے سنا صاحب نے ایک بات کی میں نے اس کا جواب نہیں دینا چاہا بالانکہ میں سیشن میں اس دن بھی آیا تھا لیکن آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا ایک دور ہے مجھے ٹویٹر پہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ٹویٹر پہ جواب نہ دیں جام صاحب آپ چیف منسٹر بلوچتان ہیں آپ اسیملی کے فلور پہ اس کا جواب دیں تب ہم جا کے مانیں گے کہ آپ کے بات میں ایک وزن ہے تو اسی لئے میں نے مناسب شمجھا کہ میں اس پہ تھوڑی بہت بات ضرور کروں کیونکہ ہمارے گورننس پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہمارے ویجن پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہمارے طریقے کار پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا تو یہ چند باتیں ہیں میں نے کہا میں گوشگوار کرلوں کہ اگر یہ گورننس کے اور باقی چیزوں کے زمرے میں آتی ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر یہ نہیں آتی ہیں تو ہم کسوروار ہیں اور ہمیں گورننس کا نہ تو تجربہ حاصل ہے نہ ہم گورننس کے میکانیزم میں کبھی کوئی ایکسپیرینس ہے بس ہم نے بھی حکومت اس طرح چلائی اور حکومت ختم ہوئی جناب سپیکر صاحب یہ چند باتیں ہیں لیکن تھوڑی جلدی میں میں ذرا کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ضروری بھی ہیں ایک تو میں شروعات اس بات سے کروں گا کہ یہ پہلی پی ایس ڈی پی ہے جس کو ہم نے ایک آور آل میکانیزم میں تقریباً پانچ ہمیں نے اس پہ لگائے اور اس کو بلکل ٹھیک کرنے کی کوشش کی جو ماضی میں جس کی مثال بڑی کم ملتی ہے اس میں ہم نے وہ سکیمیں کمپلیٹ کروا رہے ہیں جو انیس سال سے آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں یہ اس پی ایس ڈی پی میں دیکھیں اس پی ایس ڈی پی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ سکیمات جن کی تجویز نہ زندگی بھر کبھی کسی MPA نہیں دی ہوگی نہ MNA نہیں دی ہوگی نہ मیکمنے میں دی ہوگی ایسے لوگوں نے دی ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں لیکن اس پی ایس ڈی پی کا حصہ رہے ہیں ان سکیمات کو بھی ہم نے اس پی ایس ڈی پی سے نکالا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک میکنیزم مونٹرنگ کا ایسے بنایا ہے کہ آج بھی ہم سارے اوورال آنگوئنگ سکیمز کو بھی مونٹر کر کے پھر اس کی الوکیشن یا ریلیزیز کو فردر دیکھتے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو سو ارب کا تھرو فورورڈ دو سو ارب کا تھرو فورورڈ ان سکیموں کا ہے جن کا واسطہ تھوڑی دو پوائنٹس پہلے میں نے بتایا تھا کہ جن کا وابستگی کس سے تھی کنوں نے تجویز دی کس طرح اس پی ایس ڈی پی کیسا تھے کس طرح چل رہے تھے وہ بھی ہم نے تھرو فورورڈ دو سو ارب اس حکومت کا ہم نے کم کروایا ہے اسی طرح پہلی دفعہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے بشامولیت اس طرف سے بھی کہ کانسپٹس پیپر میں زندگی میں پہلی دفعہ بلوچستان کی اندر اسکیمات پہلی دفعہ اس حکومت نے اس پی ایس ڈی پی میں کروای ہیں جو کہ ماضی میں کبھی بھی نہیں بنتی تھی اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے ایس ڈی جیز ہو جائیں سوشل امپیکٹ ہو جائیں ریوینیو جنریشن ہو ایبینڈنڈ ڈیپارٹمنٹس کو بہتر کرنے کی بات ہو اپلیفٹمنٹ آف سرویسز یا سیکٹرز کی بات ہو یا اسی گورننس کو بہتر کرنے کی بات ہو اس پی ایس ڈی پی اور اس بجٹ کا حصہ رہیں پہلی دفعہ سارے سٹیک ہورڈرز ہمارے بہت سارے دوست ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بشمولیت ادھر کے اور میں اس بات کو بڑے اسوک سے کہوں گا کہ یہ پی ایس ڈی پی یہ بجٹ کس طرح بنتا تھا یہ صرف پانچ چھے لوگ ہوتے تھے اور یہ اس بجٹ کو نہ کبھی شیئر کیا جاتا تھا نہ میمبران سے شیئر کیا جاتا تھا جو حکومت کا حصہ ہوتے تھے نہ سارے وزراء سے شیئر کیا جاتا تھا بلکہ بجٹ سے چند دن پہلے ایک فائنل شکل بنتی تھی کچھ حضلہ کو زیادہ ملا بہت ساروں کو کچھ نہیں ملا الحمدللہ ہماری کیابنٹ کوالیشن گورنمنٹ بشمولیت اداروں کے ڈیپارٹمنٹس کے بارہ میٹنگیں کرتے 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 ان نتائج پہ پہنچے جس کو ہم نے اس بجٹ کا حصہ بنایا جس کو آگے سے بہتر کی اور اس میں ہر وہ ڈیپارٹمنٹ جس کو ماضی میں یا پچھلے کئی دیائیوں میں بلوشتان میں مفلوج رکھا گیا بجٹ نہیں دی گیا ان کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا جناب سپیکر صاحب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کے حلقوں کو بھی نظرانداز نہیں کیا بلکہ بہت بڑی رقم ہم نے ان حلقوں میں دی ہے اور میں اس کو ریکارڈ میں بتاؤں گا اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو کوئٹہ سے شروع کرا دیتا ہوں جناب سپیکر ایک ملے ایک ملے جناب آپ نے میں بات کر لوں آپ بات کر لیجئے گا میں جی واشق کا بھی بتاؤں گا یہاں کا بھی بتاؤں گا میں کوئٹہ سے شروعات کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ نے میں شروعانی صاحب میں نے بہت کم بات کرتا ہوں میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں ملک شاہب میں بالکل آپ کی بات سنوں گا میں آپ کی بات بالکل سنوں گا کوئی مجھے جلدی نہیں ہے میں سن کے آپ کے بات جاؤں گا جناب سپیکر صاحب یہ کوئٹہ شہر میں بلوچستان عوامی پارٹی کا تو ایک بھی بندہ نہیں ہے یا تو ہے تو آپ بتا دیں ہمارے پاس نہیں نہیں دیکھیں ہمیں انفرادی طور پر کیا یہ گلیوں کے مالک جام کمال زہور بلیدی عمر زہور عاصف کیا ہم لوگ مالک ہیں ان گلیوں کے ان محلوں کے ان روڈوں کے اوپر کیا ہماری چنگیاں لگیں گی کہ جی یہ روڈ میں نے بنوایا ہے تو آپ اس میں سے نہیں جائیں گے آپ کا ہلکہ ہو آپ کے ہلکے کے روڈ بہتر ہو آپ کی گلیاں بہتر ہو آپ کا سسٹم بہتر ہو اس کوئٹہ کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ اگر تیس ارب روپے لگ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا چند لوگ لیں گے یہ پورا شہر لے گا اپوزیشن والے بھی لیں گے میں بھی لوں گا آپ بھی لیں گے آپ کے ووٹر بھی لیں گے میرے بھی ووٹر لیں گے ہم نے اس شہروں میں بھی جانا ہے تو ہم کم از کم ان چیزوں کو سرائیں جس کا فائدہ بلوچستان کے لوگ لیں گے وہ الگ بات ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ اس کی میں کس طرح آئی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ ایک الگ بحث ہے اس بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ تفصیلات بتاؤں سنہ صاحب کے ذلے سے میرا تعلق نہیں ہے ہماری پارٹی وہاں سے جیتی بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خاران میں خاران واشق کی بات بھی میں کروں گا لیکن خاران کے اندر آج بھی ایک ڈیڑھ عرب سے زیادہ کا فنڈ ہے کیا وہاں ہمارا ایم پی اے بیٹھا ہے اور وہ پی ایس ڈی پی جن کو انہوں نے بارہ ار دن پڑھتے ہیں وہ اس کی نشاندے کی خود مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ فنڈ اگر حکومت نے دیئے تو خاران کی بہتری کے لیے دیئے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بوٹر نہیں ہے ہمارا فلا نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمیں گوڈ گورننس کا ہمیشہ تانہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں گورننس کا کچھ نہیں پتا یہ پاکستان کی ہسٹری کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ آپ نکال لیں کوئی ایک حکومت نکال لیں کوئی ایک سال نکال لیں آپ سب یہاں بیٹھیں ہمیں حکومتوں میں رہیں ہم بھی رہیں کہ کسی حکومت نے اپنے ٹینڈر جولائے میں کیوں دل میں بیٹھے ہوئے میرے معزز دوست وہاں بیٹھ کے ضرور خوش ہیں کہ ان کے حلقوں میں کام ہو رہے ہیں دیکھیں وہ کریڈٹ ہمیں نہیں دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس پہ آپ یقین کریں ایک منٹ کے لیے بھی اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا لیکن آج کے دن تک جہاں ہمیں کہتے ہیں نو فیصد جناب سپیکر صاحب سترہ سو اسکیموں میں سے گیارہ سو اسکیمیں ٹینڈر ہو چکی ہیں گیارہ سو ٹینڈر اور ڈیسمبر کا مہینہ ہے اور ماضی کے اندر بھی اس کی مثال آپ کو مل سکتی ہے کہ ٹینڈر شروع ہی نومبر ڈیسمبر میں ہوتے تھے ہمارا جولائی سے ہے اور ابھی تک جو ہم خرچ کر چکے ہیں وفاقی صوبائی پیسے اگر آپ دونوں ملالیں یہ تقریباً کوئی تئیس سے چوبیس عرب روپے ہیں جو ہم خرچ کر چکے ہیں یہ کہا گیا تھا کہ دس فیصد اس پی ایس ڈی پی کا حصہ خرچ ہوا ہے آٹھ عرب روپے پروونشل میں ہم خرچ کر چکے ہیں آن گوئنگ اور نئے ملاکے اور تیرہ عرب وفاقی ہم خرچ کر چکے ہیں یہ بھی دونوں کا شہر ہے جناب سپیکر صاحب اور سیکنڈ آتھرائزیشن سیکنڈ آتھرائزیشن کے بھی بہت سارے فائلیں وہاں سے بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں جہاں ہمارا ایک بھی ایم پی نہیں ہے لیکن ہم نے ایک سکیم کو بھی آج تک آپ ریکارڈ نکال سکتے ہیں اس لیے نہیں روکا کہ یہاں ہمارا ایم پی کیوں نہیں ہے اور یہاں کام کو بند کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ ریکارڈ دیکھیں گے کہ یہ ریکارڈ کتنی جلدی ختم ہوگا یہ جناب سپیکر صاحب کچھ فگرز ہیں کیونکہ مجھ سے فائٹس اور فگرز کی بات کی گئی تھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ میں نے شیئر بھی کیا ہے یہ بلوشتان میں الحمدللہ اس سال دو آزار انیس بیس کی ٹوٹل جو ہمارے سکیمز ہیں دو آزار چار سو ایکسٹھ ہیں جناب سپیکر صاحب ابھی تک آتھرائز جو ہم نے فگر کیا ہے وہ چالیس عرب کا کیا ہوا ہے اور اسی طرح ہم نے فائننس دیپارٹمنٹ نے ابھی تک جو ریلیزز کی ہیں وہ پینتیس عرب کے کر چکے ہیں اور اسی طرح جناب سپیکر صاحب اگر پچھلے سالوں کا میں اگر ڈیٹا آپ کو نکالوں ان فگرز کے قریب کوئی بھی حکومت کے فگرز ابھی تک نہیں آئے چاہے وہ ایکسپینڈیچر کے ہوں چاہے وہ آتھرائزیشن کے ہوں چاہے وہ ٹینڈر کرانے کے ہوں یا ان پر اوپر کام شروع کرنے کے ہوں اسی کے ساتھ ساتھ اس پر وضاعت کروں گا کہ ہم نے یہ سارے حوالوں سے ہم نے وہ نہیں کیے کام اور ان کاموں کے شاید آپ نے بھی نہیں کیا ہوں گے شاید اس کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے یا اس اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بھی نہیں کیا ہوگا لیکن آج ان کاموں کو ہم کمپلیٹ اسی لیے قرار ہیں کہ اس کی ایک اس کا ایک فائننچل برڈن اس حکومت کی اوپر ہے ہماری حکومت اگر اس کو پورا نہیں کرے گی لیکن بلوشتان کے لوگ تو آگے جا کے پورا کریں گے اور ہم اگر صرف اسی لیے ان کاموں کو ڈیلا کرتے رہیں اور پینڈنگ کرتے رہیں کہ کسی اور کی ذمہ داری بنے گی ہم نہ کریں تو ہم یہ نائنصافی کریں گے الحمدللہ پانچ سو ایسی سکیمات کو اس حکومت نے کمپلیٹ کیا ہے جو شاید اگر ہم چاہتے ہیں ہم نہیں کرتے اور ان میں سے بہت ساری سکیمات ہیں جو پورے بلوشتان میں ہر جگہ پہ ہیں جناب سپیکر صاحب میں جس حوالے سے بہت ساری چیزیں زیادہ بھی ہیں میں نے صرف آج اسی لیے مناسب چنجہ کے پی ایس ڈی پی کو تھوڑا سا ٹچ ویس کروں گا آنکہ سپورٹس کامپلیکس کے بارے میں بات کی گئی اس کا میں نے اس دن تھوڑا سا جواب دیا کہ یہ فلیکشپ ہے اور میں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ اپوزیشن نے ہمارے سکیمات کو فلیکشپ کہا اور اسی طرح بہت ساری ہیں ہمارے جو ستتر فلیکشپ سکیمز ہیں ایٹی پرسنٹ ان سب کے پروسیسز اور بہت ساروں کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں یہ دس فیصد کا فگر مجھے ایک ایسے میمبر سے ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا جو ایک بہت بڑا نالج رکھتے ہیں بہت سٹیڈی کرتے ہیں دس فیصد پی ایس ڈی پی کا ابھی تک ہم لوگ کر چکے ہیں میرے خلال الحمدللہ گورنمنٹ اپ بلوچستان نے جو پریسیڈنس سیٹ کیا اس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں گے یقینی طور پر یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو شاید آپ کے حلقے کے لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب لانگوہ صاحب مینگل صاحب آپ نے کیوں آپ نے نہیں کیے لیکن وہ بولیں گے چلیں جی آپ لوگ ایک اسیمبلی کا حصہ ہیں اور اس گورنمنٹ نے ہمارے لی کوئی کام کی ہے جن کو ہم نے آگے لے جانا ہے تو لہٰذا میں یہ بات کو کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضرور دیتا چلوں کہ میرے پہ ایک ذمہ داری ہے ہماری حکومت پہ ایک ذمہ داری ہے ہماری کیابنٹ پہ ہے یہ ایک پی اے زی پی کی مثال صرف میں نے اسے لیے دی کیونکہ اس کتاب سے بات شروع ہوئی تھی ہم انشاءاللہ ہر اس حوالے سے جواب دینی کے لیے تیار ہیں ہم ذمہ داریاں لینی کے لیے بھی تیار ہیں جہاں ہماری خامی ہوگی وہ ہم اس کو بھی ایکسپٹ کریں گے لیکن جہاں چیزوں کی بہتری ہے اس کے بھی ہم نشاندگی کرائیں گے تو لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور ڈیبیٹ کریں ہم ان چیزوں کے بارے میں یہاں بات ضرور کریں لیکن ایک پارلیمنٹیرین کے حساب سے کم از کم ہمارے فیکٹس این فگرز ضرور صحیح ہونے چاہیے گوادر کے حوالے سے آپ کو ایک بہت تفصیلی لس ضرور صاحب نے جو یہاں بتائی ہے اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ گوادر میں کوئی کام نہیں ہو رہا کینسر ہسپیٹل جنرل ہسپیٹل کارڈیک ہسپیٹل ڈیول کیریج سریاب روڈ نوہ کلی بائی پاس شابان روڈ فردر سکول سرکی روڈ پرنس روڈ اگر یہ سارے بند رہے ہیں اگر پھر بھی کوئی بولے کہ نیجی کوئٹہ میں کام نہیں ہو رہا اسی طرح پورے بلوچتان میں ڈھائی ازار کلومیٹر یہ بلوچتان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی صوبائی حکومت اپنے بجڑ سے اپنے بجڑ سے ڈھائی ازار کلومیٹر بنا رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہے ان روڈوں پہ جناب سپیکر صاحب نہ میں نے چلنا ہے کبھی کبھی موقع ضرور ملے گا میں اور آپ بھی جائیں گے لیکن ان روڈوں پہ ان سہولتوں کو بلوچتان کے لوگوں نے استعمال کرنا ہے ہم ان کے لئے کوئی اگر اچھا کام کریں ہمیں اس کے لئے محنت کرنی چاہیے از میں اس بات کو پھر سے ریپیٹ کروں گا آپ کی تحفظات ضرور ہوں گے ایزا اپوزیشن ہوں گے اپنے ہلکے کے ایم پی کے لیاز سے بھی ہوں گے لیکن آپ کو ان کاموں کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے جو اس حکومت نے آپ کے ہلکے میں رکھیں آپ کے ہلکوں کے مسائل جتنے کم ہوں گے آپ پہ پریشر کم ہوگا آج اگر آپ کی بجلی ٹھیک ہوگی تو بجلی کا مسئلہ کے لیے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے اگر آپ کے روڈ ٹھیک ہوگے تو آپ کے لیے لوگ اگلے سال روڈوں کے لیے نہیں آئیں گے اگر آپ کا اسپیتال ٹھیک ہوگا تو اگلے سال آپ کے پاس لوگ اسپیتال کے لیے نہیں آئیں گے اگر آپ کا سکول کا نظام اچھا ہوگا تو اگلے سال آپ کے پاس نہیں آئیں گے ہم آپ کا بھی برڈن کم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی وہ جو لسٹ جو بہت بڑی ہے وہ بھی آستے آستے کم ہوتی جائے اور پھر لوگ آپ کے پاس کم از کم ایک ایسا موقع ہے جسے میں بڑا خواہشمند ہوں اس کا ہماری حکومت خواہشمند ہے کہ بلوشتان کے اندر ایسا بھی ایک دن آئے جب لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں صحت تعلیم پانی روڈ کالج ان کے لیے ہمارے پاس نہ آئیں اور یہ محسوس کریں کہ ہماری بنیادی مسائل الحمدللہ کسی حد تک کمپلیٹ ہیں اب ہم آپ سے دوسری ذمہ داریاں چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا اگر ہم سب نے مل کے کام کیا بلوشتان انشاءاللہ وہ دن ضرور دیکھے گا